ایدھر جب معانا سید شاہ قمر الدین رحمت اللہ علیہ کا ویسال ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اب امیر شریعت کون ہو تو معانا سید شاہ منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہو جو امیر شریعت کے چوتھے امیر شریعت منتخب ہوئے ہیں وہ معانا یہ مسلم پرسنلہ بورٹ کے فاؤنڈر جنرل سیکریٹری تھے اور جن چند لوگوں کی تحریک سے مسلم پرسنلہ بورٹ کا قیام عمل میں آیا تھا ان میں وہ بہر کے سر فہرس لوگوں میں تھے معانا منت اللہ رحمانی نور اللہ مرقدہو کے دور تک امیر شریعت ایک کمرے کے اندر ہی بیٹھ کر کے سب لوگ کام کرتے تھے اور کوئی امارت اس کی الگ سے نہیں تھی خانقہ مجیبیہ کے کمرہ تھا اسی میں کام ہوتا تھا اسی میں سارا کچھ ہوتا تھا معانا منت اللہ رحمانی جب امیر شریعت بنے تو انہوں نے کام کو پھیلایا اور امارت شریعت کی پوری تاریخ میں تین شخص کا نام میں خاص طور سے لینا چاہتا ہوں یہ ایک تو معانا منت اللہ رحمانی بحیثیت امیر شریعت اور حضرت معانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمین وراللہ مرقدہو بحیثیت قاضی القوزات اور معانا سید نظام الدین صاحب جو اس پورے دور میں نازم رہے آج امیر شریعت ہیں وہ چھٹے امیر شریعت کے حیثیت سے ہیں تو ان کے دور نظامت یہ بالکل امارت شریعت کی تاریخ کا روشن دور ہے اور اس میں امارت شریعت کا وقار اعتبار اعتماد پورے ہندوستان میں قائم ہوا اور امارت شریعت کا کام پھیلا امیر شریعت راب نوراللہ مرقدہو نے دار القضاء کے سلسلے کو پھیلایا محکمہ شرعیہ کے دار القضاء کے تو اب الحمدلہ اس وقت بیالیس دار القضاء کام کر رہے ہیں اور قاضی صاحب نوراللہ مرقدہو کی حکمت عملی اور ان کی جو فقہی بصیرت تھی اور قضاء کے معاملات میں جو ان کو درک تھا خصوصی ملکہ اللہ نے اعتا فرمایا تھا اس ملکی کی وجہ سے پورے ہندوستان میں اب دار القضاء کی تحریک زور پکر رہی ہے اور الحمدللہ کئی جگہوں پہ بمبئی میں بھی قائم ہو گیا ہے آنڈرہ پردیش میں قائم ہے گجرات کے بعض علاقوں میں ہے بنگال میں ہے ادھر نورت ہیسٹ میں چلے جائیے تو آسام میں ہے میگھال ہے وغیرہ میں تو یہ پورا پھیلا نظام لیکن بہار اور عیسیٰ جھاڑکھن میں جو دار القضاء ہے وہ اس کو ہم ڈائریکٹ دیکھتے ہیں اور دوسرے جو دار القضاء ہیں وہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے تحت قائم ہیں سوائے مغربی بنگال کے مغربی بنگال میں تین چار دار القضاء ہے جس کو ہم عمارت شریعہ سے ڈائریکٹ دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو دار القضاء کے نظام پھیلا دار القضاء کے نظام کو مضبوط کیا گیا اور ایسا مضبوط ہوا کہ کوئی بھی فتوہ عمارت شریعہ کے علاوہ بہار میں دار القضاء دیوبند سے آ جائے تو سمجھتے ہیں لوگ کہ ٹھیک ہے مظاہر سے آ جائے تو سمجھتے ہیں نہیں تو عمارت شریعہ اور بہار اور عیسیٰ جھاڑکھن میں عمارت شریعہ کا فتوہ کہنا چاہیے کہ سکہ رائج الوقت کی طرح چلتا ہے پھر مسئلہ یہ تھا کہ صاحب تعلیم سے عمارت شریعہ کی جو بنیادی مقاصد ہے ان میں آٹھ چیزیں بہت اہم تھیں ایک تو یہ کہ منحاج نبوت پہ معاملات اور لوگوں کے نظام کا ایسا نظام جو منحاج نبوت پہ قائم کیا گیا دوسرا ان کے یہاں دعوت و تبلیغ تعلیم اور تنظیم اور اسلاح معاشرہ اور دارالفتہ اور دارالقضہ اور تحفظ مسلمین یہ آٹھ شعبے اس وقت جو ہے قائم ہوئے تھے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت عمی شریعت رابع نوراللہ مرقدہو کے دور میں اس میں توسی ہوئی اور اصری علوم کی طرف بھی ہم آگے بڑھے تو پھر امارت شریعہ نے مکتب کا ایک نظام چلایا اور بڑی تعداد میں ابھی ہم سمجھتے ہیں تقریباً دو ہزار کم و بیش مکاتب ہیں جن کی امارت شریعہ کے ذریعے کفالت ہوتی ہے اسی طریقے سے اسکول ہے ہمارا قاضی نوراللہ حسن میموریل اسکول یہ امارت شریعہ کے پہلے قاضی تھے قاضی نوراللہ حسن صاحب ان کے نام پہ وہ اسکول ہے پھر ہم نے آگے بڑھ کر تعلیم کے میدان میں ٹیکنیکل انسٹیچیوٹ قائم کی سات ٹیکنیکل انسٹیچیوٹ ابھی الحمدلہ چلنا ہے تین چار پروجیکٹ اور جو ہے اس مرحلے میں ہیں کہ ہم ان پہ کام انشاءاللہ جلد شروع کر سکیں گے اسی طریقے سے امارت شریعہ ظاہر ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے ہے تو مسلمانوں کے مسائل بھی ریکھنے ہیں تو بیوگان کے وظائف کا نصب پانچ سو سے زائد بیوگان ہیں جن کو مہانہ وظائف دیے جاتے ہیں اور منیادر سے بھیجا جاتا ہے اسی طریقے سے لڑکیوں کی شادی میں مدد کرنا اسی طریقے سے کوئی وقتی امداد کے لیے آ گیا کسی کو علاج کی ضرورت پڑ گئی کوئی آیا راستے میں اس کی جیب کٹ گئی کوئی اور ضرورت ہے تو بیت الوال جو امارت شریعہ کا ایک شعبہ ہے اس سے یہ سارے کام الحمدللہ انجام پاتے ہیں تو اب اس وقت یہ چھٹے عبیر شریعت ہیں چار عمیر شریعت کا نام میں نے آپ کو بتا دیا موانا سید منت اللہ رحمانی نور اللہ من قدعہ چوتھے عبیر شریعت اور پانچمیں امیر شریعت موانا عبد الرحمن صاحب تھے یہ جب موانا عبد السمد رحمانی نور اللہ مر قدعہ دنیا سے تشریف لے گئے تو موانا عبد الرحمن صاحب کو ان کی جگہ پہ نائب امیر شریعت بنایا گیا اور جب موانا منت اللہ رحمانی کا وصال ہو گیا تو موانا عبد الرحمن صاحب امیر شریعت بنے موانا عبد الرحمن صاحب نے اپنے وقت میں موانا سید نظام الدین صاحب کو نائب امیر شریعت بنایا جو اس وقت ناسم تھے عمارہ شریعت کے اب معانی سید نظام الدین صاحب اس وقت امیر شریعت ہیں معانی سید نظام الدین صاحب جب امیر شریعت ہوئے تو انہوں نے معانی قاضی مجاہد علیہ السلام صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ کو نائب امیر شریعت بنایا قاضی صاحب کا ویسال جو ہے نائب امیر شریعت اور قاضی القوزات کے عہدے پہ اور آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے صدر کے عہدے پہ رہتے ہوئے ہو گیا تو اب اس وقت جو ہے معانا سید نظام الدین صاحب امیر شریعت ہیں اور قاضی جسیم الدین رحمانی صاحب قاضی ہیں اور ان کے خلاف کوئی مرافع اگر ہو تو پہلے قاضی مجاہد الاسلام صاحب کے پاس جاتا تھا معاملہ اب امیر شریعت ڈائریکٹ اس کی سماعت کرتے ہیں تو اب قاضی القوزات کا کوئی عہدہ ہمارے یہاں اس وقت نہیں ہے وہ صرف قاضی صاحب کے لئے خاص تھا قاضی جسیم الدین صاحب رحمانی قاضی عبدالدلیل صاحب قاسمی یہ مرکز میں دو قاضی ہیں اور پھر ان کے معاونین ہیں دارالفتہ کا نظام ہے اس میں ہمارے معانا مفتی جنید عالم صاحب ندوی اور قاسمی یہ جو ہے صدر مفتی ہیں معانا مفتی سحیل احمد صاحب قاسمی وہ مفتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ ایک عملہ ہے بڑا سو اسی طریقے سے نظامت میں معانا نیسو رحمان صاحب قاسمی نازم ہیں یہ حقیر جو ہے نائب نازم ہے اور میرے ساتھ ایک اور معانا سحیل احمد ندوی بھی نازم ہے اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے تنظیمی دھانچہ ہے جو چل رہا ہے تقریباً چودہ ہزار گاؤں میں بہار اڑیسہ جھاڑکنڈ کے مارا شریعہ کی تنظیم ہے اور ہمارے نمائندے اس گاؤں میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے جب کوئی فیصلہ ہمارے یہاں ہوتا ہے تو سماج ہی پریشر گروپ بن کر کے اس فیصلے کی تنفیذ کرواتا ہے یعنی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دار القضاء سے کوئی فیصلہ اگر کسی کے خلاف ہو جائے تو وہ گاؤں میں رہ نہیں سکتا صحیح سے جب تک اس فیصلہ نافذ نہ ہو جائے وہاں تو اللہ تعالی نے یہ مقبولیت بزرگوں کی خدمات بزرگوں کے قربانیوں کے توفائل آج امارہ شریعہ کو یہ حاصل ہے اور یہ مقام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نائب امیر شریعت کا سلسلہ میں نے آپ کو بتا دیا امیر شریعت کا سلسلہ جو ہے چھٹھے امیر شریعت تک بتا ہی دیا میں نے قاضی میں حضرت قاضی نور الحسن صاحب پہلے قاضی تھے پھر دوسرے قاضی جمعیت علماء کے جو صدر ہوئے بعد میں سید شاعون احمد قادری خانقہ مجیبیہ سے متعلق وہ ہمارے دوسرے قاضی تھے اور تیسرے قاضی حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نفر اللہ مرقضہ ہوئے اور پھر بیچ بیچ میں کچھ اور لوگ آتے رہے حضرت معنی عبداللہ عباس ندوی کے والد محترم معنی محمد عباس صاحب یہ امیر شریعت کے مفتی تھے اور ان کے فتاوے ہم لوگ شائع کر رہے ہیں ابھی امیر شریعت کے فتاوے کی تین جلدیں چھپ چکی ہیں چوتھی جلد بھی آ رہی ہے اور محمد عصمد رحمانی صاحب کی بھی کتابیں کتاب الوشب الخراج وغیرہ ہم لوگوں نے شائع کی ہیں اور ایک مکتبہ ہے لائبریری ہے پھر امیر شریعت کا دار علوم اپنا ہے جب یہ تحریک چلائی کہ دعو القضاء کا قیام پورے ہندوستان میں ہو تو یہ سوال کھڑا ہوا کہ قاضی کہاں سے آئیں گے تو پہلا ادارہ علماء حد العالی کے نام سے تدریب افتا اور قضاء کے لیے حضرت قاضی صاحب نے امیر شریعت میں قائم کیا الحمدللہ اس کی اپنی بلڈنگ ہے اور اپنا پورا نظام ہے ہر سال ہم پچیس طلبہ کو داخلہ ٹیسٹ لے کر کے وہاں داخل کرتے ہیں اور دو سال کا کورس ہے اور ان کو ہم وضائف بھی دیتے ہیں اس لئے کہ جب بچہ فارغ ہو کر کے مدرس سے آتا ہے تو گارڈین سوچتا ہے کہ کچھ کام کرے اب یہ تو کام کرے تو کم سے کم اس پر راضی ہوتا ہے گارڈین کہ بھائی اب ہم سے کوئی پیسہ نہ لو تو تو ہم نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ جو بچے ہمارے یہاں پڑھتے ہیں پہلے سال میں ہم ان کو چار سو روپے وظیفہ دیتے ہیں اور دوسرے سال میں چھ سو روپے وظیفہ دیتے ہیں قاضی فراہم کر سکے اور اب الحمدللہ اس وقت جو ہے گجرات سے برطانیہ سے افریقہ سے تربیت کے لئے ہمارے یہاں قوزات کی تربیت کے لئے لوگ آتے ہیں اور یہاں سے تربیت لے کر کے جاتے ہیں تو یہ ایک الحمدللہ یہ بڑا پھیلا ہوا نظام ہے اور بہت قائدے سے اس وقت الحمدللہ چل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمارہ شریعہ کی نسبت سے جو باتیں اب بھی میرے ذہن میں فوری طور پر آئیں وہ میں نے عرض کر دی کوئی اور سوالات اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو کہیں پر کوئی بات ادھوری رہ گئی ہو تو اس کی وضاحت کے لئے میں حاضر ہوں